سوال یہ ہے کہ ہکے کے پانی سے وضو کیا جا سکتا یا پھر ایسی صورت میں تیمم کیا جائے گا اگر کسی کے پاس صحیح پانی موجود نہیں ہے اور صرف ہکے کا پانی نماز کا وقت ہے تو ایسے میں اس کو تیمم کرنا جائز نہیں ہے ہکے کے پانی ہی سے وضو کیا جائے گا اگرچہ ہکے کے پانی میں مہک ہو دوسری یا اس کے ذائقے میں تبدیلی ہو یا اس کی بو میں تبدیلی ہو تو اس کے بعد بھی اس پانی ہی سے وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی تیمم اس صورت میں درست نہیں ہے اور اگر دوسرا پانی تھوڑا ہے تو ہکے کے پانی میں اس کو ملائے جا سکتا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے وضو کیا جائے گا وزیت کریں وزیفہ.sbsvarsy.com پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیرو آسان وزیفے